اسلام علیکم میں ہوں مہدویس آشمی اور آپ دیکھ لیے ہیں مہدویس آشمی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیوئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں دوستو آج ہم ان شخصیات کا ذکر کریں گے وہ پرسنیلٹیز جنہوں نے اپنی فیلیر سے سکسس کی طرف کا جو سفر ہے وہ تحقیق انہوں نے اپنی جو فیلیرز تھیں ان کو اپنی جو ہے وہ ایک ویکنس یا کمزوری نہیں بنایا بلکہ ان کو پار کر کے اپنی سکسس کی منزل جو ہے انہوں نے تیہ کیا جن میں سب سے پہلے ذکر ایڈیسن کا ہوتا ہے ایڈیسن جب ایک دفعہ سکول سے اپنے گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا انہوں نے وہ لیٹر اپنی ماں کو دیا اور کہا کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ اپنی ماں کو یہ لیٹر دینا ان کی ماما نے جب وہ لیٹر پڑھا تو ایڈیسن نے پوچھا ماما بتائیں کہ اس میں ٹیچر نے کیا لکھا ہے اس کی ماما نے انہیں کہا کہ بیٹا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک بہت ہی ہونیار اور قابل بچے ہو اتنے ذہین ہو کہ ہمارے پاس ایسے ٹیچرز ایسے آزازہ نہیں ہیں ایسے ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے یا ایسے ہمارے پاس کالیبر نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو ہم پڑھا سکیں لہذا اسے آپ گھر میں ہی پڑھائیں تو جب ایڈیسن کافی عرصے بعد ایک بلب جو ہے وہ ایجاد کر چکا تھا اس کو انوینٹ کر چکا تھا تو ان دنوں اس کی نظر اپنی والدہ کے ان لیٹرز پر پڑھی جن میں ان کے ٹیچرز کا لیٹر بھی موجود تھا اس وقت والدہ تو ان کی وفات پا چکی تھی تو ایڈیسن نے وہ لیٹر کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بہت نلائک ہے آپ کا بچہ بلکل فیل ہے میٹی طور پر کافی ویک ہے تو ہم اس بچے کو مزید اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتے یہ بچہ ہمارے ادارے کے قابل نہیں ہے بہت ہی یہ سٹوپیڈ ہے تو وہ لیٹر جو اس کی ماں نے ان کو پڑھ کے سنایا تھا تراصل اس کی ماں نے وہ لیٹر جو ہے وہ چینج کر کے سنایا تھا اگر اس دن ایڈیسن کی والدہ اس کو سچ بتا دیتی تو ہو سکتا ہے آج وہ اتنے بڑے انوینٹر اور اتنے بڑے سائنٹسٹ نہ ہوتے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات بے وجہ اور بے جاتنز انسان کو ختم کر دیتا ہے انسان کی فیلئر کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات ایک چھوٹ سی جو ہے وہ بوسٹ اپ ایک چھوٹا سا اگر آپ کو پش اپ مل جائے ایک بوسٹ اپ مل جائے تو آپ کی زندگی سمر سکتی ہے سیکنڈلی ہم بات کرتے ہیں مسٹر بین کی جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں مسٹر بین بسیکلی اس کو سپیچ ڈسورٹر تھا وہ بول نہیں سکتا تھا اگر بولتا تھا تو ہی چاہتا تھا لکنت تھی اور اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے جب مختلف فیلڈز میں اپلائی کیا ایکٹنگ میں اپلائی کیا اس کے بعد ایک چینل میں اپلائی کیا ایسا اینکر پرسن تو انہیں ایجیکٹ کر دیا گیا تو انہوں نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بدھا بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ایسی فیلڈ اپنائی جس میں انہوں نے بغیر بولے اپنی ایکٹنگ سے اپنے فن سے لوگوں کو انسایا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر بین کا شمار آج کن لوگوں میں ہوتا ہے کامیاب دنی لوگوں میں کو شمار ہوتا ہے تیسری پرسنیلٹی جو کہ چین کے پرسنیلٹی ہے جیک ما یہ ایک ایسی پرسنیلٹی تھی جو سکولز میں تین دفعہ فیل ہوئی اور ہاورڈ یورسٹی میں انہوں نے دس بار اپلائی کیا تو دس بار ان کو ریجیکشن ملی لیکن جب انہوں نے مختلف اپنے دوستوں سے مختلف رشتہ داروں سے لون اٹھا کر ایک چھوٹی سی کمپنی جو بنانا چاہی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانا چاہی تو ان کے رشتہ دار ان کے دوستوں نے اس پر ٹون کیا لیکن آج آپ کو پتہ ہے جکمہ دنیا کے علی بابا ان کی بیسٹ کمپنی جو کہ دنیا میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے اس کے بعد چوتھے جو پرسنیلٹی ہے وہ عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب ہمارے پاکستان کے وزیراعظم بھی ہیں سب سے پہلے جب انہوں نے کرکٹ جوائن کی تو ان کو جو پی سی بی کی طرف سے بالنگ ایکشن پر ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا انہوں نے اپنی بالنگ ایکشن کو درست کیا اور یہی وہ لیڈر تھے آج بائیس سالہ محنت اور مشکت کے بعد آج وہ ملک پاکستان کے وزیراعظم بھی ہیں اس طرح ایک اور شخصیت ہے میسی جو کہ فٹبال کی منیتنی ایک شخصیت ہے جن کا نام فٹبال کی دنیا میں بڑا فخر سے لیا جاتا ہے بیسیلگلی ان کو شروع میں فٹبال ٹیم سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا ان کو نکال دیا گیا تھا بکوز ان کا قد چھوٹا تھا اور قد چھوٹا ان کے وجہ سے ان کو ٹیم میں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا لیکن ان نے اپنی اس ویکنس کو اپنے سر پر نہیں لیا محنت جاری رکھی اور مختلف ٹیکنیکس اور مختلف حربوں سے انہوں نے فٹبال کی دنیا میں کمبیک کیا اور آج دنیا کے نامورد ترین فٹبالرمند کا نام شامل ہوتا ہے ان تمام تر شخصیات کو آپ کے سامنے رکھنے سے صرف ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ صرف اتنی سی ہے کہ زلگی میں اگر آپ اپنی فیلئر سے گبرا جائیں گے تو سکس سکس آپ کے نزدیک کبھی بھی نہیں آسکتی اگر آپ اپنی ناکامیوں سے گبرا کر بیٹھ جائیں گے کامیابی آپ کے قریب کبھی نہیں آسکتی تو زلگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے زلگی میں اگر آپ نے پاورفل بننا ہے زلگی میں آپ نے ترقی پسند لوگوں میں شامل ہونا ہے تو آپ کو اپنے فیلئر سے گبرانا نہیں ہے بلکہ اپنی فیلئر سے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور اپنی کامیابی کا سفر تیہ کرنا ہے تو دیکھتے رہے ہیں مہد ویس آشمی ایم پرسن یوٹیوب چینل اللہ حافظ